اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کے فصل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو یہاں پہ یہ بکرہ لائے تھے ہم نے صدقہ دینا تھا جو عزیفہ لے کے آیا تھا ہم جا رہے ہیں سکھر بائی روڈ جائیں گے اسلامباد سے فرس ٹائم میں موٹر روے پہ سفر کروں گی فرسمنٹ کا چیک اپ وغیرہ کروانے جانا تھا تو پہلے ہم صدقہ دیں گے پہلے پر انشاءاللہ نکلیں گے تو یہ عزیفہ بھئی نیا کور لائیں ممہ کے موبائل کا اب موبائل بھی نیا لگنے شروع گیا پہلے پرانا لگتا تھا کتنا پیار ہے ممہ کا کور کتنا اچھا لگ رہا نا شامی کتنا نیا ہو گیا اس کے وہ بھی دانی ہے نیا ہو گیا ممبائل چیک اتنا اس کو لگا دو ممائب کو سہی ہے اگر اس کو لگا دیا اس کے لیے میں اس نے اپنا اٹر اور اٹر میں اٹھ سٹار اٹھ سٹار اٹھ سٹار آکے دیسو چھوڑ دیسو چگیلے کسی کی بڑی ہے تو یہاں ابھی ہم نکل گئے تھے بس صدقہ ہم نے بکرا کر دیا تھا اس کو زبا کیا گوش و غیرہ قصائی سے بنوا کے نن کے گھر بہی دیا تھا کہ وہ خود ہی غریبوں میں بانڈ دیں اور روزیفہ نے میرے فون کا کور اور پروٹیکٹر و غیرہ چینج کیا بہت ہی خراب ہو رہی تھی اس کی حالت ابھی تو الحمدللہ میرے پاس آئی فون 13 ہے مجھے ازبن نے اپنا آئی فون 13 گیفٹ کر دیا لیکن وہ آئی فون ایکس جو ہے اس کی حالت بہت خراب تھی تو تھوڑا سوز کو بھی صحیح کیا ابھی بس صدقہ و غیرہ دے کے الحمدللہ گھر سے نکلے تھے مغرب سے پہلے نکلے تھا سوڑا کے راستے میں دن وغیرہ ہو تو پھر بھی ہم ٹائم سے پہنچ جائیں صبح ہم نے ہسپٹل پہنچنا ہے دو دفع ہوتی ہفتے میں اپیڈی جمعہ اور منگل کو تو ہم چاہتے تھے ہم ٹائم سے پہنچ جائیں تو ابھی بس سنسٹ ہونے والا ہے اور ابھی ہم پہنچ گئے تھے میں نے ٹوڑ پلاس پہ ہے تو ابنگر سفر دی ہے بند ہی ہے کیسے بند کر ایٹمپریشن بھی دیس چیز کم کی ہو بس ہو گئے ہو گئے دے گئے آہ وہ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہے کارڈ لینک چاہتا ہوں نا نا وہ ٹائگ آگیا ہے نا سامنے ہاں اس میں بیلنس ہے میں چار سپنہ نرم مہرہ دو گو ہے مہرہ دو گو ہے مہرہ دو گو ہے مہرہ دو گیا ہے ہم سارے سیرے پیتے ہی گرم گرم چاہے گرم گرم گرہ کٹ ہے سیرے روڑ سے کی پکڑی دیتے ہیں میں یہ چاہے پیتے ہیں صبح نکل نہیں کرنا تا فی سیڈی گھر چھوڑ کے کونسی سیڈی جو لے کے جانی تھی تو یہاں بھی ہم رکے تھے کلر کار والے ریسٹ ایریا پہ تو یہاں پہ ہم رکے تھے مغرب کی نماز پڑھنے ہم نے مغرب کی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد ہم نے چاہے لی لیکن جب وہ زیفر انڈکی کھولی تو اس کو پتا چلا کہ وہ جو ہزبینڈ کا ڈاکٹرز کی جتنی بھی فائلز یا ٹیسٹ وغیر جو بھی ہوتے ہیں ان کا ایک بیگ ہے اس میں ہم رکھتے ہیں تو وہ بیگ ہی گھر پہ بھولایا تھا جس میں جو بھی سارے ٹیسٹ تھے ہم نے آن لائن دیکھ کے سارے کروا لیے تھے سیٹی سکین کروایا تھا اس کی سیڈی تھی تو وہ سارا کچھ ہم گھر پہ بھولایا تھے تو اتنی جلدی جلدی بھی نکلے ہمیں یاد ہی نہیں تھا تو آدھا گھنٹے کا سفر کر کے ہم کلر کار تک آئے اب آدھا گھنٹہ پھر ہم جائیں گے واپس اور بیگ لے کے پھر ایک گھنٹے کا سفر کریں گے یعنی ایک گھنٹہ ہمارا اسی طرح سے زائے ہو گیا آنے جانے میں تو ابھی ہم پہنچے تھے بھیرا تو یہاں کے ریسٹ ایریے پہ ہم نے تھوڑا سا سٹیک کیا کیونکہ ہم نے رات کا کھانا کھانا تھا بھی پڑی اور رات کا کھانا بھی کھایا اور اس کے بعد ہم نے اپنا سفر کنٹینیو کیا میں نے اپنے لئے مانگوائے تھا بیو پرگر اور ہزبنڈ کے لائے ہزبنڈ کا تھا چکن گرن کیونکہ وہ بیف تو نہیں کھا سکتے تو بس یہاں سے ہم نے کھانا مانا کھایا پھر ہم نکل گئے اور ہزبنڈ نے میڈیسن لینی ہوتی ہے تو وہ جو بیرا کے بعد آگے ایک اور ریسٹ ایریہ ہے پھر وہاں پہ ہم رکھے تھے پھر ہزبنڈ نے اپنی ساری میڈیسن وغیرہ لی یہی تو کھانی ہے میں نے ختم ہوگی تھی تو یہ میڈیسن ڈاکٹر نے ہزبنڈ کو دی تھی تو اس زیفہ نے بند کروا دی تھی جب ختم ہوئی تو اس نے کہا مزید نہیں لینی ڈاکٹر نے کہا تھا بس یہی لینی ہے لیکن جب وہ بند کرتے تو ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ اسی لئے کہہ رہے تھے یہی تو میں نے لینی ہے تم بند کروا دیتے ہو تو بس یہاں سے پھر رکھے ہم تو نبیل چلا گیا اپنے لئے اور زیفہ کے لئے کافی لینے خیر ہم سے بھی پوچھ رہا تھا لیکن ہزبنڈ تو بہت زیادہ لیکوٹ والی چیزیں ہم ان کو پینے نہیں دیتے پانی بڑھ جاتا نا تو مجھے پینی نہیں تھی میں چائے پی چکی تھی اور ابھی وہاں پہ میں نے کولڈرن بھی پی لی تھی تو بس وہ اپنے لئے اور زیفہ کے لئے لے کے آیا اور اس لڑکے نے تو کوئی ریسٹ ایریا نہیں چھوڑا جہاں پہ بھی اترتا کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا تھا اور آج تو بچارے کو سزا ملی ہوئی تھی کیونکہ یہ اتنی دیر ایک جگہ پہ ٹکیہ بیٹھ ہی نہیں سکتا آدھا گھنٹہ بھی ایک جگہ پہ نہیں بزار سکتا تو کہہ رہا تھا دس گھنٹوں کو سفر ہے اتنی صاف گاڑی رہتی ہے اور اس نے ابھی صرف اسلامباد سے بیرہ تک سفر کیا تھا پوری گاڑی میں گن بنایا ہوا تھا ایک تو کوئی چیز ملی نہیں رہی تھی ایسے جو چیز اٹھاتا جہاں پھینکتا پھر واپس ملی نہیں رہی تھی اور پوری گاڑی میں کچھ رہی کچھ رہا کیونکہ باہر تو میں ان کو پھینکنے نہیں دیتی میں کہتی ہوا رہا بندہ یہ سوچے کہ میں نہیں پھینکتا میں اپنی طرف سے تو بس کوشش کروں کہ باہر گر نہ بنے صاف سترہ رہے ہمارا بندہ تو اس لئے میں ان کو کوئی چیز باہر نہیں پھینکنے دیتی تو وہ گاڑی میں اس نے کٹھا کر کر کہ ابھی میں اس کو کہا سارا کٹھا کرو اور ڈس بین میں ڈالو اب اس سے تھوڑا گاڑی وغیرہ صاف کروائی لڑکے ویسے بھی بڑے لاپرواہ سے ہوتے ہیں تو ان کو صفائی سے کیا مطلب اور پھر ہمارا نبیل تو بہت ہی ہزبینڈ ویسے تو میوزک کے بہت خلاف ہیں اور آج کل کا جو میوزک ہے اس کے تو سخت خلاف ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا گانے اس کچھ سمجھ آتی ہے لیکن اپنے دور کے جب گانے لگتے ہیں تو خوب بھی انجوائے کرتے ہیں اور زہفہ کو پتا ہے اسی لئے اس نے ان کا فیورٹ گانا لگا دیا تھا میدی احسن موسیقا 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 موسیقی 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 زیادہ ہوتی گاڑی کی تو کوئی چیز آ کے ٹکرائی تو وہ نبیل کہہ رہا تھا وہ کانڈوں کانڈوں آتی چیز جس کے پر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں آتا کیا کہتے ہیں اس کو تو وہ جو آ کے ٹکرائی تھی وہ کہیں روڈ پہ آئی اور پھر واپس جہا رہی تھی تو آ کے ٹکرائی گاڑی سے لیکن لگا ایسے تھا جیسے کوئی پتھر آ کے ٹکرائی ہو تو بس ابھی ہم فائنلی پہنچ گئے تھے سکھر تو موٹر وی کے سفر کا تو بالکل پتہ نہیں چلتا اتنے مزے کا سفر گزرتا ہے ہر ریسٹ ایریہ پہ ہم رکھتے تھے چائے کافی پیتے تھے اور تھوڑا نماز وغیرہ پڑی گیا واشروم یوز کے تو بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے دوبارہ سے سفر کرنے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سفر کیا ہوا ہے بہت ہی اچھا سفر تھا ماشاء ہاں روڑی سکھر کٹھائی ہے نا یہ دریاد ارار پا رہے ہیں تو یہاں بھی صبح کے پانچ بہج رہے تھے اور ہم پہنچ گئے تھے ہوسپیٹل کے بعد سامنے جو لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں ہوسپیٹل کی بیلڈنگیں ساری اور ہم پل پہ کھڑے ہیں نیچے جو ہے وہ بہت بڑی ساری نہر ہے جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہیں اندیرے میں صبح دکھاؤں گی آپ تو یہ ہے جی ہمارا یہاں پہ روم کچھ ایسا ہے بس ٹھیک یہ ہے ہم نے دو چھار گھنٹے یہاں پہ ریسٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ہوسپیٹل چلے جانا ہے اس کے بعد دیکھیں گے پھر کراچی کے لیے نکلتے ہیں مورد تو بتا کرنا سان تو پر مندیاں دیا ہے سبھا پانچ بجے ہم پہنچ گئے تھے پھر اس کے بعد ہم ایک ہوتل میں روم بک کر کے ہم نے دو تین گنتیں ریسٹ کیا اور ابھی ہم بیٹ کر رہے تھے جن بائی نے جانا تھا ساتھ ان کا بھی ہوسپیٹل جائیں گے تو یہ وہ نیر ہے جو میں رات کو آپ کو پل کے اوپر سے دکھا رہی تھی ابھی صبح ہوگی ہے تو یہ نظر آدھی ماشاءاللہ بہت بڑی نیر ہے حضبن عزیفہ جو ہے وہ اندر چیک اپ کے لیے گئے ہیں میں اور نبیل گاڑی ہوں بیٹھے ہیں اور میں یہاں لیس کے ذات اپنا ناشتہ کر رہی ہوں تو بس پھر وہ آئیں گے تو ہم چلیں گے یہ ہی خو سپیٹل ہے خو سپیٹل تو بہت اچھا بنایا ہے پھر ہمیں توڑ دیکھ لے شیش اوپر کروئے شیشن اسی لائد ہے تھوڑا جائے اس کو دے دیو یہاں عزیز اب ابھی ہمیں اپنے گھر لے گے جا رہے تھے زبردستی ہم نے ان کو بہت کام نے کراچی جانا ہے لیکن انہوں نے کارننگ رات کو بھی آپ میرے گھر نہیں آیا ابھی تو میں کھانا کھائے بغیر بھی رکل جانا ہوں گا تو انہوں نے ہزبنڈ کے سارے چیک اپ بغیرہ کروایا تھے کیونکہ ہم تو فرس ٹائم آئے ہیں تو یہ لیور اور کٹنی دونوں کا ہسپیٹل ہے تو ہمیں اسلامباد سے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے لیور کا ٹرانسپلانٹ کرائیں اسلامباد میں بھی ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا ان کا ریزلٹ سے آتا اچھا ہے سب تک سلام آپ کو بات کرتا ہے یہ حاجی صاحب کا ڈیڑا تھا یہ حاجی صاحب کا ڈیڑا تھا یہاں یہاں پہ نبیل نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی نبیل اور زیفہ اور ہزبنڈ وہاں چلے گئے تھے وہ ان کو اپنے ڈیڑے پہ لے گئے تھے اور گھر جو ہے ان کا تھوڑا سا دور تھا تو وہ مجھے وہاں بھی جوا دیا تھا اور خود یہ لوگ ڈیڑے پہ تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ سارے پیجن وغیرہ اور سب کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئیں تو زیفہ نبیل نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی تھی تو میں نے پھر ولوگ میں ڈال دی بہت ہی اچھے لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سندھی لوگ اتنے اچھے ہوں گے میں کراچی میں رہی ہوں لیکن پھر بھی میرے کبھی سندھیوں کے ساتھ کوئی بالا ہی نہیں پڑھا زنگی میں پہلی بار پڑھا لیکن اتنا اچھا انہوں نے امپریشن چھوڑا رہا ہے بہت ہی اچھے بہت بلند اخلاق کے انسان تھے ان کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے ابھی میں نے وضو کیا تو ان کی بھتیجی میں لے لوشن لے کے آئیں پھر انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تو اس کے بعد ہم کراچی چلے گئے ابھی ولوگ جو آگے کنٹیونیو ہوگا